سکتے ہیں کہ ہماری انگی کا جو ٹائٹل ہے وہ بن سکتا ہے کہ I will do article rewriting for you. I will do SEO content rewriting for you. I will do SEO content writing or article rewriting for you. ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارا ایک تو یہ ٹائٹل بن سکتا ہے. ہم ایک کئیور لکھو رہتے ہیں. یہاں بھی ہم لکھتے ہیں آئے آہ آ آ آ آ آ آ toll ڈین آ آ آ آ آ آ سکتاً سے ہ dé lose سجل کچھ لیں تو اسٹ بن ہمارے پاس آہ آہ اس signature، جستہ زیادہ ہے ہم یہاں سٹ کرتے ہیں اسr سرچ کرتے ہیں آہ رائٹنگ میں نے یہاں سرچ کیا رائٹنگ تو یہاں پہ آگیا رائٹنگ آرٹیکلز ایسیو بلوگ رائٹنگ ہم نے یہاں سرچ کیا ایسیو بلوگ رائٹنگ اور ایسیو بلوگ رائٹنگ سرچ کیا جس میں مہت زیادہ کمپیٹیشن ہے ہم یہاں سرچ کرتے ہیں یہ ایسیو بلوگ رائٹنگ اس میں اور زیادہ کمپیٹیشن ہے ایسیو آرٹیکل رائٹنگ اس میں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے اب یہاں پہ اس طرح ڈیفرنٹ آپ لوگوں کی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لوگوں نے کسی ایسی اپنی گیلری ایڈگیر پر آئیے گیا جیسے یہاں پہ مدیحہ رائٹر یہاں پہ دیکھیں اس کی گیلری میں جتنی تصمولت ہے جیسے یہ ہے اس کی گیلری میں کتنی اٹریکٹیو ہے جیسے آرڈی آرڈی رائٹر ہے اس کی گیلری میں جو ہے وہ کتنی اٹریکٹیو ہے اچھا ہم یہاں پہ اور سرچ کلیتے ہیں ایسیو بلوگ رائٹنگ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے ایسیو بلوگ کونٹینٹ رائٹر اچھا اس طرح آپ نے کیورڈ سرچ کرتے جانا ہے جس کیورڈ میں کمپیٹیشن کم ہوگا آپ نے وہ کیورڈ سائٹ پہ لکھنے لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ نے ایک فیل جوز کر لی میں ایک ورڈ جوز کرتا ہوں جیسے فور اگزیمپل ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں آرٹیکل رائٹنگ اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں ایسیو آرٹیکل رائٹنگ اب یہاں میں نے ایک ورڈ سرچ کیا ایسیو آرٹیکل رائٹنگ فور اگزیمپل یہ ہمارا کیورڈ ہے اب ہم نے اس کیورڈ پہ ریسرچ کرنی ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کیورڈ پہ ہمارے پاس جو ریزلٹ آ رہے ہیں پہلی چیز کو آپ نے دیکھنی ہے کیا ان ریزلٹ میں لوگوں کو آرڈرز ملا ہوا ہے یا نہیں ملا ہوا میں ون بے ون ان کو آن کر لیتا ہوں سیفر پہ چار آرڈرز ملے ہوئے تو ایسیو ہم نے ایسی کی کی اس میں آرڈر تو لوگوں کو مل رہے ہیں پہلی کی دین آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں نے اپنے ٹائٹلز میں گیک کے ٹائٹل میں ایسی کون سی یونیک نیس چیز یونیک کیورڈ رکھا ہوا ہے جس کی بیر سے لوگ جو ہیں ان کی جو ہے وہ ٹاپ رینک سے آ رہی ہے بالکل ٹاپ پہ آ رہی ہے لائک ایٹی ون تھاوزن کے کمپیٹیشن میں سب سے ٹاپ پہ آ رہی ہے اچھا وہ آپ نے کیسے سرچ کرنے ہیں وہ آپ کس طرح فائن کر سکتے ہو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں i will do SEO article writing like ہمارا جو مین کیورڈ تھا وہ آ گیا دین سے ایک ورڈ یوز کیا ہے content writing and blog post اس کا ایک کہہ لیں کہ ایک یونیک ورڈ ہے وہ ہے blog post ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی blog post اچھا جی اس کے بعد ہے next i will do captivating اب یہاں پہ جو ایک یونیک ورڈ یوز کیا جا رہا ہے ٹائٹل میں کیونکہ sqo article writing جو ہمارا مین کیورڈ ہے اس کو تو ہم نے لکھنا ہی لکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ اور کیا یونیک ورڈ ہم لگا سکتے ہیں جیسے اس میں لگایا ہوا ہے i will do captivating sqo article writing for your blog یہاں پہ جو یونیک ورڈ ہموں کے ہے اچھا اس کے بعد next click پہ جلتے ہیں اس میں کہ i will do sqo article writing اور a blog post writing for you اس میں وہی چیز جو ہے اس کے بعد ہے جی i will do unique sqo اب یہاں پہ اس نے ورڈ یوز کیا ہوا ہے ورڈ یوز کیا ہوا ہے in 24 hours like if time mention کیا ہوا ہے کہ میں within 24 hours وہ آپ کا article یہ بھی ایک اچھی اپروچ ہے کہ اگر آپ article لکھ سکتے ہو within few hours تو آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہو کہ that you will do their work in 24 hours in 18 hours in 6 hours in 12 hours it's up to you so اس میں جو ورڈ یوز کیا جا گیا ہے وہ ہے unique اچھا جی اب اس کے بعد نیچے دیکھتے ہیں نیچے گیکس پہ تو یہاں پہ i will do engaging اب یہاں پہ ایک ورڈ جو use ہو رہا ہے وہ کون سا ہو رہا ہے engaging اچھا جی اس کے بعد next i will do top notch article for you ٹھیک ہے top notch اس کی کو ہم نے لے رہے فیسے یہ گیور لے سکتے ہیں top notch SEO article ٹھیک ہے top notch اچھا i will do SEO article writing on that i will do fast اب یہاں پہ ایک ورڈ use کیا گیا ہے fast i will do fast ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے i will be your SEO article writer blog writer اس کا بھی سیمپل ہے i will do SEO اس کا بھی سیمپل ہے i will do یہ بھی سیمپل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی سیمپل ہے past ہے amazing اب یہاں پہ ایک ورڈ use کیا جا رہا ہے i will write an amazing SEO article for you تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ورڈ آ جائے گا amazing جیسے ایک آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم compelling کہہ سکتے ہیں compelling آپ productive کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہو stunning ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہو effective yes ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہو impressive ٹھیک ہے تو اس طرح آپ different unique words جو ہے وہ use کر سکتے ہو سمجھ آگئی تو اس طرح آپ لوگوں نے آپ کرنا کیا ہے for example ہم آپ جو ہے جو title وہ بناتے ہیں اور ہمارا title for example main keyword کیا تھا ہمارا main keyword تھا SEO articles یہیسا نا main keyword اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا میں یہاں پہ لکھتا ہوں main یہ ہے ہمارا main keyword اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا title بناتے ہیں اب title کیسے بنائیں گے for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں i will do erman ہم 45 direated ou he article writing use ہم ہم content writing for you ہمارا یہ ایک title بن گیا اب دوسرا title ہم کیا بنا سکتے ہیں I will I will write an impressive یا informative یا engaging I will write an engaging SEO I will write an engaging SEO article for you ایک تو ہم نے یہ بنا لیا اس کے بعد آپ title بنا سکتے ہیں I will do captivating SEO article writing اور article rewriting rewriting for you ھیک ہے like آپ دو keywords کو آپ ملا سکتے ہو آپ اور title بنا سکتے ہو اور وہ title کیا بنے گا یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو I will do I will do I will do productive SEO article article writing or blog post ٹھیک ہو گیا جی اس طرح آپ لوگوں نے ٹائٹل بنا لے لیا اب یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو مین کیورڈ ہے وہ بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم ایک یونیک کیورڈ بھی یوز کر رہے ہیں اور ساتھ ہم ایکسٹرہ جو کیورڈ ہیں جن پہ رینکنگ کم ہوگی یا جن میں کمپیٹیشن کم ہوگا ہم وہ والے کیورڈ بھی یہاں پہ انکلوڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح آپ نے اپنے کیورڈ کو ریسرچ کر کے پروپر اور فائیور پہ گگز کی ریسرچ کر کے آپ نے ایک اچھا ساتھ ٹائٹل بنا لینا ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو ٹائٹل بنا کے دکھایا ہے اب ٹائٹل بنانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنی پروفائل پہ آنا ہے اپنی فائیور کی پروفائل پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو آپشن ملے گا کرییٹا گگ کا کیا آپشن ملے گا کرییٹا گگ کا سیکنڈ یہاں پہ اس درہ میں پروفائل چیک کر لیتا ہوں پروفائل ٹھیک ہے آپ کی ذوہیب لیکن یہاں پہ ایک غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی یہاں پہ ٹائٹلائن مسنگ ہے آپ نے یہاں پہ کوئی ٹائٹلائن نہیں لکھی رہی ٹائٹل جو ہے آپ کی جو امیج ہے آپ کا یہاں پہ فیس کلیر شو ہونا چاہیے اب مجھے یہاں پہ فیس تو نہیں آپ کا سوٹ اچھے سے نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو فیس اچھے سے کلیر نظر نہیں آ رہا تو آپ نے یہاں پہ خدا رہا کہ اپنی جو امیج ہے اس کو کروپ کر لیں اور کروپ کر کے یہاں پہ آپ کا فیس جو ہے وہ نظر آنا چاہیے نہ کہ آپ کی پروپر ڈریسنگ اور آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہو یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آنی چاہیے اچھا اب یہ کرنے کے بعد کرییٹا نیو گیک پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ جیسی آپ کرییٹا نیو گیک پہ کلک کریں گے آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پہ اپنا ٹائٹل لکھنا ہے آئی ویل جو ہے وہ آلیڈی لکھا ہوتا ہے آئی ویل آلیڈی لکھا ہوتا ہے بٹ آپ نے آگے واری جو چیزیں ہیں وہ آپ نے خود لکھنی ہے تو یہاں پہ ہم جو ایک لے رہے ہیں ورڈ وہ ہم یہ ورہا لے رہے ہیں اے پر رہا ہے اے پر رہا ہے یہاں پہ میں نے کپی کیا اور یہاں پہ میں پیس کر رہا ہوں اب یہاں پہ وہ کیا کہا رہا ہے اے پیس کریں گے ہم نے یہ کر لیا یہ کرنے کے بعد وہ کیسا ہے جس پرفیکٹ ٹھیک ہے آپ کا یہ ٹائٹل بہت پرفیکٹ ہے اس کے بعد وہ نیچے آپشن ہمارے پاس آتے ہیں کہ چوز کٹیگری کہ آپ کی یہ کون سی کٹیگری بن رہی ہے نیچے وہ ہمیں سجیشن بھی دیکھاتا ہے کہ یہ جو آرٹیکل یہ جو آپ گیک بنانے جا رہے ہو یہ کس کٹیگری میں فال کرے گا تو اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو گیک ہم نے ریسرچ کی تھی جب ہم نے ایک ورڈ یوز کیا تھا اس کی آرٹیکل لائٹنگ تو یہ گیک آئی تھی نا تو ہم کیا کریں گے اس گیک کو دیکھیں گے لوگوں نے یہ گیک جو ہے وہ کس کٹیگری میں بنائی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کی کٹیگری کہاں سے آپ کو ملے گی یہ جو ٹائٹل لکھا ہوتا ہے نا گیک کا اس کی اوپر اس کی کٹیگری لکھی ہوتی ہے اس کی کٹیگری کون سی بن رہی ہے رائٹنگ اینڈ ٹرانفلیشن اس کی مین کٹیگری ہے اور اس کی سب کٹیگری کیون سی ہے آرٹیکلز اینڈ بلاغ پوسٹ ہم اپنے اس پیج پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس پہلی سجیشن کیا آ رہی ہے رائٹنگ اینڈ ٹرانفلیشن آرٹیکلز اینڈ بلاغ پوسٹ ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے آٹومیٹیکلی وہ ہماری کٹیگری بھی چوز کر لے گا ہماری کٹیگری کیا ہے رائٹنگ اینڈ ٹرانفلیشن اب اپنے مردی سے بھی یہاں پہ بای ڈیفالٹ بھی چوز کر سکتے ہیں رائٹنگ اینڈ ٹرانفلیشن اور سب کٹیگری کون سی ہوگی سب کٹیگری ان میں سے آپ کے پاس ہوگی آرٹیکلز ٹرانفلیشن کدھر ہی آرٹیکل رائٹنگ فائنڈ کریں this one articles and blog posts تو ہم نے اس کو find کر لیا اچھا اب یہ کرنے کے بعد نیچے ہمارے پاس option آتا ہے languages کا کہ آپ یہ جو writing ہے کس language میں لکھ کے دیں گے تو obviously ہم writing English میں لکھ کے دیں گے English کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور language آتی ہے Dutch آتی ہے Spanish آتی ہے Greek آتی ہے یا کوئی اور language آتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو کہ اس language میں بھی اگر لکھ سکتے ہو اچھے سے تو آپ وہ language بھی choose کر سکتے ہو اگر language وہ والی نہیں لکھ سکتے پھر آپ نے یہاں پہ صرف English language وہ choose کرنی ہے English language choose کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا language والا section ہے وہ complete ہو چکا ہے میں ذرا ایک software وان کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو جو کیس ہے میں جو کیس پریس کروں وہ آپ کو نظر آ جائے ٹھیک ہے کدھر گیا جی وہ software ڈیس 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 میں جیسے ماؤس کا کرسل پریس کرتا ہوں تو ایک کلک ہوتا ہے چیز چھو ہو رہی ہے میری آپ کو سکرین پہ چلیں جی ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے ابھی جو ایک سیکشن ہے وہ چھوز کر لیا لینگویج کا یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کہ یہ لینگویج کا ہم نے چھوز کر دیا اور لینگویج میں ٹھیک لگ چکا ہے ٹھیک ہو گیا اب لینگویج میں ٹھیک لگنے کے بعد نیکس ہمارا option آ رہا ہے نیچے topic کا کیا option آ رہا ہے topic کا ٹھیک ہے اب topic پہ ہم نے کیسے کرتا ہے اس پہ click کریں گے اس پہ click کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ topic چوز کرنے کے کس کس topic پہ آپ لکھ سکتے ہو تو ہم یہاں پہ جس گیک کو فالو کر رہے ہیں کہ جہاں سے ہم نے اس کو ریسرس کی ہے ہم وہاں سے idea لیتے ہیں کہ یہ person یا different persons جو ہیں وہ کس category میں لکھ رہے ہیں تو نیچے ذرا اس کی گیک کو scroll کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس کے topic کون کون سے ہے اس کی topic ہے business finance and law health and medical تو آپ یہاں پہ اگر اس category میں لکھ سکتے ہو تو last میں لکھ ہو اگر نہیں لکھ سکتے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو جی آپ لکھ کے دو گے فٹنس پہ ٹھیک ہے فٹنس کر لیں آپ آپ لکھ کے دیں گے جس travel کر لو یا آپ real estate کر لو یا news and politics کر لو یا general کر لو کسی پہ بھی آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اس پہ لکھ فٹنس کر لیں گے فٹنس میں دوسرا کر لیتا ہوں جی فٹنس ہے دوسرا health and medical like fitness and health and medical اگر آپ کے فیلڈ ہے یا آپ اب یہاں پہ آپ آپ نے multiple geeks بنانی ہے ٹھیک ہے ایک تو آپ کی جنرل گیک بنے گی جس میں آپ article writing کر کے دو گے اب جو دوسری گیک بنیں جس میں آپ specific کر سکتے ہو کہ that you will do a health related article writing for them you will do a fitness related article writing اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو ڈگری ہے آپ جس چیز میں ابھی ایکسپرٹ ہو اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہے یہاں پہ ڈاکٹرز ہو کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ جو ڈائیٹ پلیننگ میں اچھے ہو تو آپ نے وہ والا جو ہے وہ چوز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹون چوز کرنی ہے کیا چوز کرنی ہے ٹون کہ آپ جو article لکھتے دو گے اس کی ٹون کیسی ہونی چاہیے ٹون کا پتہ نہ لہجہ اس کا کیسے ہونی چاہیے آپ کی writing جو ہے وہ کیسے ہونی چاہیے یہاں پہ اب اس کی دیکھتے ہیں اس کی کونسی ہے conversational and professional تو یہاں پہ ہم بھی چوز کر لیں گے conversational and professional آپ نے یہاں پہ دونوں کو چیک کر لینا ہے conversational and professional نیچے اگر ہم آ جائیں تو نیچے ہمارے پاس آ جاتا ہے article type کہ article کی جو type ہے وہ کونسی ہونی چاہیے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اب آپ یہاں پہ article کس type کے لکھو گے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ instructional ہے long form articles ہے اور informational ہے تو یہاں پہ ہم چوز کرتے ہیں instructional long form and information تو یہ تینوں type جو ہے وہ ہم نے چوز کر لیں instructional long form articles and informational اب یہ چوز کرنے کے بعد نیچے آئیں تو یہاں پہ آ جاتا ہے research tag research tags کیا ہوتے ہیں کہ لوگ فائیور پہ کیا سب سے زیادہ کیا search کرتے ہیں آپ نے وہ والے tags جہاں پہ add کرتے ہوتے ہیں اور اگر وہ والے tag add کرو گے تو جب فائیور پہ آپ کا وہ والا keyword research کیا جائے گا تو آپ کی gig جو ہے وہ top پہ آئے گی تو ہم اس gig کو چیک کر لیتے ہیں اس gig والے نے کون سے tags جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں تو نیچے آئے ذرا بالکل نیچے end پہ تو یہاں پہ یہ اس کے related tags ہیں this one SEO article writing ہے content writers ہے SEO content writing ہے blog post writing ہے and SEO article writer ہے تو ہم یہ والے یہی tags جو ہیں وہ نیچ کرتے ہیں ہم چلتے ہیں یہاں پہ میں یہاں بھی لکھتا ہوں جی SEO article ڈائٹر ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو tag بنانے کے لیے میں نے جیسے یہ لکھا ہے نا SEO article کچھ keywords ہوتے ہیں جن کی نیچے suggestion آ جاتی ہیں کچھ ایسے keywords ہوتے ہیں جن کی نیچے suggestion نہیں آتی تو اگر آپ نے اس کو tag بنانے ہے تو tag بنانے کے لیے آپ نے enter کا button press کرنا ہے SEO article writer لکھ کے آپ نے enter کا button press کرنا ہے تو آپ کا ایک tag جو ہے وہ بن جائے گا اب SEO article writer کے بعد ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں SEO article writing ٹھیک ہے اور اس کو بھی tag ہم نے بنا لیا اس کے بعد اور کیا کہا ہے content writers ہے SEO writing ہے blog post writing ہے تو یہاں پہ ہم choose کرتے ہیں blog post writing blog ٹھیک ہے یہاں پہ ہم choose کر لیتے ہیں blog post writing پھر میں ایک اور keyword یہاں پہ add کرتا ہوں وہ کون سا ہوگا اس پہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں article rewriter ٹھیک ہے ایک ہم choose کر لیتے ہیں article rewriter اور دوسرا ہم ایک word use کرتے ہیں content ورائیتنٹ 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 تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ لو کیونکہ next میں نے یہ چیزیں آپ کو نہیں کروانی جو ہم نے سکل سیکھنی ہے یہ سکل کریں گے اس سب کی گیگ آپ نے اسی طرح ہی بنانی ہوگی سمجھ آگی تو اب آپ لوگوں نے کرتا کیا ہے جب آپ لوگ گیگ بناوگے تو آپ لوگوں نے multiple گیگ بنانی ہے ایک ہی فیلڈ کی multiple گیگ بنانی ہے اور تاکہ ہمیں ایک گیگ پہ اگر آرڈر آئے تو باقی گیگ کو ہم delete کر لیں تو ہم کیا کرتے ہیں save & continue پہ کلک کرتے ہیں میں نے save & continue کے button پہ کلک کیا تو next ہمارے پر آ جاتا ہے pricing پیکچیز جنہیں پیکچیز کہا جاتا ہے پرائیسنگ بھی کہا جاتا ہے وہ آگیا اب اس کو ہم نے کس طرح choose کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کے یہ اس طرح پیکچیز ہے وہ off تو آپ نے اپنے پیکچیز کو یہاں سے on کر لینا جس پر ہم نے پیکچیز کو on کر لیا اب یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس basic package standard package and premium package اب basic package پہ ہم نے اس کو ایک proper کوئی نام دینا ہے پیکچیز کا جیسے میں نے آپ کو last time ایک example دی تھی کہ جیسے آپ telecommunication companies کو use کرتے ہیں نیٹورکس کو use کرتے ہیں تو ان کے پیکچیز کے نیم ہوتے ہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے like دن رات ہے یا آپ کہلیں کہ ایک exclusive package آگیا ہے یا ایک hot offer آگیا ہے تو اس طرح پیکچیز کے نام انہوں نے لکھے ہوتے ہیں تو اسی طرح آپ نے پیکچیز کے نام لکھ لینے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی package کا نام لکھ لیں یا آپ اپنے competitors کو دیکھ لیں یہاں پہ دیکھیں انہوں نے starter plan رکھا ہوا ہے اس نے main course plan رکھا ہوا ہے اس نے rock star plan رکھا ہوا ہے اور میں ان سارے کو capital کر دیتا ہوں سٹارٹر plan آپ اسی طرح پیکچیز کے نام gold package silver package silver package platinum package diamond package یہ بھی رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ والے رکھیں جو میں نے رکھے ہیں آپ اپنے competitors کو دیں آپ even سادہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ جیسے اوپر لکھا ہوا ہے آپ نیچے بھی لکھ سکتے ہیں البا ener observable package پریمیم package یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے پیکچیز پیکشوجہ ٹھوپیکچیز کے بعد نیاکم ہے جو آپ چیز کے زیادن پر کووائیڈ کر رہے ہیں اس پیکچیز میں میں چیز انگل وڈ ہوگئی اس کے لئے ہم اس منط Paxton کیا ہے 500 ورڈس ایسیو آرٹیکل انگیجن کونٹنٹ ہوگا تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں آہ کیونکہ ہم نے اپنے کمپیٹیٹرز کو کمپیٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی سکس سیسٹی ورڈس ٹھیک ہے اس کے بعد ہو اے ایسیو اپٹیمائز ہوگا ایسیو آپٹیمائز ہوگا ایسیو آپٹیمائز کونٹنٹ ہوگا ٹھیک ہے سیکنڈ ہم یہاں پہ ایک ورڈ ایڈ کرتے تھے کہ انلیمٹیٹ ہم نے پہلے پیکج کا جو نام ہے وہ رکھ لیا سیکس سیسٹی ورڈس ایسیو آپٹیمائز کونٹنٹ ہم یہاں پہ ایسیو آپٹیمائز کونٹنٹ کی جگہ ہم یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں آرٹیکل رائٹنگ یا اپنا کیورڈ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر جگہ پہ اگر آپ کیورڈ ایڈ کروگے اور وہ پراپر اورگینکلی آپ اس کو پریس کروگے تو تب وہ ایک اچھا لگے گا اب یہاں پہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں ایسیو آپٹیمائز آرٹیکل ٹھیک ہے اب یہاں میں دیکھیں ہمارا کیورڈ بھی آ گیا اور ہم نے اپنے پیکج کی ڈسکرپشن بھی بنا لی اب یہ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے ڈیلیوری ٹائم آپ یہ جو سکس فیفٹی ورڈس کا آرٹیکل ہے یہ کتنے دنوں میں آپ پروائیڈ کروگے تو یہاں پہ یہ ہے آپ ون ڈے میں پروائیڈ کروگے ڈیلیوری ٹائم کیا ہے ون ڈے مینیمام آپ ون ڈے رکھ سکتے ہو تو آپ نے یہاں پہ چونس کرنا ہے بیسک پیکج ون ڈے کہ ون ڈے میں آپ کرکے دوگے نیکسٹ ہے کتنے ورڈس انکلوڈ ہونے چاہیے تو یہاں پہ اوپر جتنے ہم نے لکھے ہیں نیکے بھی ہم نے اتنے ہی لکھنے ہیں تو یہاں ہم لکھیں گے سکس فیفٹی ورڈس کے انکلوڈ ہونے چاہیے ریویجنز کتنی ہے وہ ہم نیچے سکرول کریں گے اور ریویجنز ہے ہماری unlimited کتنی ہے unlimited اچھا اس کے بعد یہ ہے اس میں آپ topic research کر کے دیں گے ہم اس میں topic research نہیں کریں گے اس اس کے بعد fco keywords اس میں include ہوں گے جی اس میں fco keywords include ہوں گے اس میں fco keywords کی research کر کے دیں گے وہ نہیں کر کے دیں گے ٹھیک ہے even آپ ایسے کریں آپ topic research کر لیں کہ اس میں topic research اور fco keywords دیں گے باقی اس میں کوئی چیز آپ include نہیں کریں گے اور کتنے میں آپ provide کریں گے کہ آپ پانچ ڈالر میں include پہلا package جو آپ کا ہونا چاہیے وہ five ڈالر کا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد نیچے option آتا ہے shutterstock media کے license images کہ آپ آپ نے آپ کو بتا ہوگا شاید کچھ ایسی websites ہیں جن websites پہ images جو ہیں وہ paid ملتی ہے آپ نے اگر ان کی membership buy کی ہوئی ہے نا تو تب آپ ان کی images so free of course download کر سکتے ہیں otherwise آپ image اگر download کرو گے یا screen shot لوگے تو تب کیا ہوگا کہ اس کی image کے اوپر ایک watermark آ جائے گا اس website کا نام آ جائے گا اور وہ پھر آپ کہیں پہ بھی use نہیں کر سکتے یہاں پہ license images کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ paid images use کریں گے articles میں ہم ان کو choose ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ ویز ہے بہت جڑا ویز ہے کہ ہم وہ watermark remove کر سکتے اور watermark remove کر کے بھی use کر سکتے ہیں but ابھی ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں اچھا اب یہ کرنے کے بعد next دوسرے package پہ آ جاتے ہیں دوسرے package میں ہم یہاں پہ لکھیں گے 1400 words ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد SEO article writing ہوگی ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اس نے SEO optimize لکھا ہوا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ 1000 words بنا کے دے لئی ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے SEO article writing یا ہم یہاں پہ لکھتے ہیں SEO blog post writing blog یہاں بھی ہم word add کرتے ہیں SEO blog post writing اور اس کے بعد جو ہے next time add کر لیتے ہیں engaging content ہوگا یا productive ہوگا یا informative ہوگا کچھ بھی ہم achی اچھا اب بھی tinha اچھا اب ни موسیقا 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 یہی میری عواض آ رہی ہے آپ کو اچھا جی تو ہم کہا تھے جی میں اگر سرگین شہر کرتا ہوں آپ کے ساتھ اوکے تو ہم کہا تھے ہم یہاں پر ہم نے اس کی دسکریپشن لیکھ لی جو ہمارا دوسرا پیککک تھا ہم نے اس کی description لکھ لی اب دوسرے کی description لکھنے کے بعد اب ہم نے next کیا کرنا ہے next ہم delivery time لکھیں گے کہ ہم نے جو next ہے delivery time کنا ہونا چاہیے تو آپ make sure کرو کہ اگر آپ 1400 words کا article ایک دن میں لکھ سکتے ہو تو پھر آپ delivery time ایک دن رکھو اگر نہیں لکھ سکتے تو پھر دو دن لکھو لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں Fiverr یہ کہتا ہے جس package کی delivery time کم سے کم ہوگی اس کو میں زیادہ رینگ کروں گا کیوں Fiverr آپ کا order complete ہونا ہے آپ کو order ملنا ہے اور order مل کے complete ہونا ہے تو اس میں سے Fiverr کو 20% جانا ہوتا ہے client جب آپ کو order کرتا ہے تو وہ client پہلے Fiverr کو پیسے pay کرتا ہے اور Fiverr کو client سے بھی ملنے ہوتے ہیں ہم سے بھی ملنے ہوتے ہیں تو Fiverr یہ کہتا ہے جتنی جلدی اپنی میرے پاس آئے گی میں obviously اس gig کو زیادہ رینگ کروں گا تو اس وجہ سے اگر آپ 1400 words کا article لکھ سکتے ہو 24 hours میں تو آپ نے اس کو last me جب رہا ہے تو میں اس کو one day کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے rock store plan rock store plan میں ہم یہاں پہ لکھیں گے up to 2500 words اپنی پاک کریں گے آپ کو 2500 unique and engaging informative کر لے engaging کر لے productive کر لے ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے unique and captivated captivated words اب یہاں پہ ہمیں ایک ورڈ یوز کل سکتے ہیں ریسرٹ آرٹیکل ہوگا ایسی او ریسرٹ آرٹیکل ہم نے یہ لکھ لیا اب یہ ہماری ڈسکرپشن ہوگی ہماری ڈسکرپشن میں ہم نے یہ لکھ لیا کہ ہم ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ یونیک ان کیپٹی بیٹنگ ورڈ ہوں گے ایسی او ریسرٹ آرٹیکل ہو گئے اور اب اس کی ڈیلیویری ٹائم ہم دو دن رکھی ہے اب تین دن بھی رکھ سکتے ہو دو دن بھی رکھ لو اب یہاں پہ ورڈ کتنے سے فورٹین ہنڈرڈ نیکس کتنے ہیں ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ آپ ریویزنز تینوں میں unlimited کو glamourin wei ڈیلیویوں کو ریکیویو اینڈ والے میں ایسیو کیورڈز بھی ہوں گے ایسیو کیورڈ ڈیسرچ بھی ہوگی ریفرس اینڈ سائٹیشن بھی ہوگی ڈیٹا چارٹ بھی ہوگا اور یہ ہم کتنے میں کر کے دیں گے یہ ہم کر کے دیں گے 30 ڈالر میں یا 25 ڈالر میں ٹھیک ہو گیا اس طرح آپ نے یہ پیکچیز بنا لینے اور اس طرح آپ نے پیکچیز کا پیکچیز کے نیچے اگر آئے تو یہاں پہ آپ کے پاس اپشن آتا ہے پہلا اپشن ہے ایڈیشنل ورڈز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایکسٹر ورڈز آپ نے اگر پروائیڈ کر رہے ہیں فرگرامپل ایک بندہ ہے اس نے بیسیس پیکچیز بائی کر لیا اب بیسیس پیکچیز بائی کر رہے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ میں سی پیکچیز تو لے لیا ہے ملے کے میرے ورڈز چاہے ہیں وہ ایکس سفٹی سے زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ یہ بھی چارج کر سکتے ہو ایڈیشنل ورڈز کا آپ اس کو چیک کر لو کہ ایڈیشنل ورڈز میں آپ نے کتنے جو ہیں وہ ورڈز ریڈ کرتے ہیں اچھا ابھی ہم اس کو نہیں جوز کر رہے ہم ایکسٹر فاسٹ نیوری کو کرتے ہیں اور ایکسٹر فاسٹ نیوری کہہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا پیکچیز ہے جو دو دن میں آپ پروائیڈ کر رہے ہو یا تین دن میں یا زیادہ دنوں میں آپ پروائیڈ کر رہے ہو تو آپ اس کو ایک دن میں کترے میں کر کے لوگے تو وہ ہم نے ہمارا ایسا پیکچیز ایک ہی ہے پریمیم پیکچیز جس میں ہم کام جو ہے دو دن میں کر کے دے رہے ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ پریمیم پیکچیز ہم ایک دن میں کر کے دیں گے لیکن اس کے ہم ایکسٹر ٹین ڈالر چارج کریں گے ایڈیشنل ریویجنس نہیں ہوں گی کیونکہ ہم نے آن لیمٹنٹ کیا دی ہوئی ہے اچھا ایس سیو کیورڈ ڈیسرچ کر لیں کہ آپ ایس سیو کیورڈ ڈیسرچ ایکسٹرا دن میں کر کے دیں گے اور وہ آپ ایک دن میں کر کے دیں گے ٹھیک ہے اب یہ ساری کی ساری چیزیں اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ سن لیے گا آپ کہ ہم نے سب سے پہلے پیکچیز کیا نام رکھے ہیں سٹارٹ پلین آپ یہاں پہ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہو ٹلور گولڈ پلٹینیم ڈائیمڈ بیسک سٹینڈرڈ پریمیو کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم نے جو رکھے ہیں سٹارٹر پلین مین کورس پلین اور راک سٹار پلین پھر ہم نے ان پیکچیز کی ڈسکرپشن لکھی ہے کہ ان پیکچیز میں آپ کو ملے گا کیا کیا جس میں ہم نے بتایا کہ بیسک میں سکس سفٹی ورڈز آپ کو ایسی اپٹیوائز آرٹیکل ملے گا سوری اچھا اس کے بعد ہم نے سٹینڈرڈ میں مین کورس پلین والے پیکچیز میں بتایا اس میں آپ کو فورٹین ہنڈرڈ ورڈز کا آرٹیکل ملے گا پھر ہم ہمارے پاس ایک آگیا راک سٹار پلین راک سٹار پلین میں ہم نے یہ بتایا اس جس میں آپ کو فورٹین ہنڈرڈ ورڈز کا ایک آرٹیکل ملے گا بیسک میں ہم نے کہا کہ اس کا ڈلیوری ٹائم جو ہے وہ بانڈے ہوگا مین جو سٹینڈرڈ پیکچیز کا ڈلیوری ٹائم بھی بانڈے ہوگا اور پھر ہمارے پاس پریمیم ہے اس کا بھی اس کا ڈلیوری ٹائم جو ڈے ہوگا ورڈز اوپر جتنے ہم نے لکھے ہوئے ہیں وہ سٹینڈرڈ ورڈز ہیں آپ کی میک شور یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو پیکچیز کی ڈسکرپشن ہے وہ نیجے پوائنٹس کے ساتھ میچ کرتی چاہیے اگر آپ کی پیکچیز کی ڈسکرپشن پوائنٹس کے ساتھ میچ نہیں کرے گی تو کلائنٹ جو ہے وہ خود کنٹیوز ہو کے چلا جائے گا یہ اوپر پیسچیز ڈسکرپشن میں آپ نے کچھ لکھا ہوا ہے نیچے آپ نے پوائنٹس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ میک شورد کرتا ہے اچھا 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 ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم نے کرنا ہے اور سیوز و کنٹیوز کے بٹن پہ کلک کرتا ہے سیوز و کنٹیوز بٹن پہ کلک کرنے کے بعد جو نیکسٹ آماز ہوتا ہے وہ آتا ہے ڈسکرپشن اینڈ سفیش کا کس کا آتا ہے ڈسکریپشن کی آتا ہے ڈسکرپشن اینڈ سفیوری اوکے سیوز نہیں ہوئی یہ سکرکتے ہیں اور آمارنا سکرکتے ہیں آپ مجھے جیسے ہی جیسے جیسے ہم ہم نیکس نمارے پاس جو ہم جا اچھا جی اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ ہم نے گیک کی ڈسکرپشن لکھنی ہے جو ہم بنا رہے ہیں وہ گیک کی ڈسکرپشن لکھنی چاہیے کہ sending ڈسکرپشن لکھنی ہم ڈسکرپشن دسکرپشن میں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی گیگ میں دیکھنے گون سی ایڈ ہے یہ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں about this گیگ میں کیا ہے you want your website to show up at the top of a google search result but you don't know how to do it but you don't have a time to do it by yourself that's why where my SEO article writing service comes in I can help you to bank, hire and google search results by creating high quality article اب یہاں پہ دیکھیں کتنی attractive line لکھی ہوئی ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے میں لکھتا ہوں اپنی جو گیگ کی دکھر ہم لکھیں گے وہ لکھیں گے welcome my SEO article writing اور blog post writing services services ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ پہلی لائن کا لکھتی پہلی لائن میں میں نے اپنے آنے والے clients کو greetings کر دی hello hi کر دیا welcome to my SEO article writing and blog ھیک ھیک اپنی محنت کرو گے تو آپ کو کچھ ملے گا محنت نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملنے والا اچھا اب یہ پہلی لائن لکھنے کے بعد میں اس لائن کو bold کرنا چاہتا ہوں تو bold کرنے کے لیے آپ نے اس لائن کو select کر دینا ہے اور select کرنے کے بعد اوپر آپ کے پاس یہاں پہ option ہے D for bold high for italic یہ جو towards بنی ہوئی ہے اس کا مطلق ہے کہ آپ words کو highlight کر دو یہ جو ہے یہ ہے آپ کے پاس numbering bullet points اور یہ آپ کے پاس iconic bullet points تو ہم نے اس کو bold کرنا ہے تو bold پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ میں نے bold کر دیا تو میرا یہ text جو ہے وہ bold ہو گھتا ہے اب میں کچھ points کو highlight کرنا چاہتا ہوں تو ہائیلائٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ اس کو ہائیلائٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ہائیلائٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب نیکس ہمیں لکھنا ہے وہ کہتا ہے یہاں پہ آپ اس لائن کو کس طرح چینج کریں گے ہر چینج کریں ایک ہے سلام تک練 ٹھیک setھی کو کس طرح بست ویب سائٹ کونٹنٹ ان سرپ اب یہاں پہ جیسے آپ سرپ لکھو گے یہ سارے بولڈ آرہے ہیں میں سب کو سلیک کر کے بولڈ ختم کرتا ہوں جیسے آپ سرپ لکھو گے سرپ کیا ہے اب آگے آپ لکھ لو سرپ انجل ریزلٹ پیجز ٹھیک ہے جیسے آپ لکھو گے لوگوں کو پتا جانے کے یہ بندہ سرپ کے بارے میں جانتا ہے سرپ تو یہ لازمی جانتا ہے کہ رینکنگ ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لکھو گے are you looking for an expert you can show up and rank your website content in google سرپ in سرپ یہاں پہ لکھو گوگل سرپ گوگل سرپ آپ لے ہائی لائٹ بھی کرنا ہے اور بولد بھی کرنا ہے آپ لے کور یہاں پہ کیورڈ بھی ایڈ کر سکتے ہو are you looking for an SEO article writing expert ٹھیک ہے who can show up or rank your website website's content in google سرپ ٹھیک ہے اب یہ لکھنے کے بعد next اس نے کہا لکھا ہوئے نہیں آہ آگے ہم اس کے لائے لکھ رہے ہیں but you don't have skills or time to do یہاں پہ لکھتے ہیں but you don't have skills or time to times to do it ڈا 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 اب یہ لکھنے کے بعد نیچے ہم اپنی لائن لکھیں اب یہاں میں دیکھیں میں لائنز کے درمیان نیچے ہم صرف ٹھیک ہے جو پیسنگ جو ہے وہ کریئیٹ کر رہا ہے تو آپ نے لائنز کے ساتھ جو ہے جو ہے وہ کریئیٹ کر لیا ہے اچھا اب اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں آپ کو کہتا ہے جی that's where my SEO article writing service comes in I can help you اب یہاں پہ اسی لائن کو میں کافی کرتا ہوں اور یہاں پہ میں پیس کرتا ہوں کافی اور پیس اب یہاں پہ میں لے خوں گا so here are my SEO article writing services come in i can i can کی جگہ نہیں اب یہاں پہ دیکھوں گا i will i will rank your website higher in google search اب یہاں پہ میں آگے لسٹا ہوں google search یہاں پہ یہی word use کار لیتے ہیں کہ i will rank your website in google search results by creating by کی جگہ لیسے ہم with creating SEO optimised پر شرم بائی تو اوچھا یہ دل وقت مجھے سوار دیگ کتے ہیں امیرہے سوار دیگر اس لرفت یہ سوار دیگر اوچھ کچھ خreiben آج کچھ دیگر اوچھ کچھ دیگر اس لیگر کہ ایڈ 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 اسیو کے بیوڑ ڈیسرچ ٹی کچھ دیکھنے تو ایک ایڈ 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 ریسرچ ٹھیک نیچ کٹیوڑ کر دیکھنے آگا ٹویلو ہنڈڈ کریکٹر میکسیمم جو کریکٹر ہے نا وہ ٹویلو ہنڈڈ ہے تو آپ نے میرے پاس کتنے ہوئے ہیں ٹویلو سیونٹی سکس اب نیکس سے کیا لکھو ہے یہاں پہ آپ نے اگین اپنے اپنی تاریخیں کی ہوئی ہے اب یہاں میں دیکھیں اس نے بہتر نہیں لکھا ہوا کہ میں جیس کلاس میں کرتا رہا میں پھر اعلیٰ تاریخ کے لیے دن چلا گیا میرا اتنا سکنیس ہے نہیں اس نے ٹویلو پوائیٹ بات دی ہے اب یہاں پہ کچھ چیزیں بولڈ بھی کر دیتے ہیں جیسے یہ ٹھیک ہے ایسی اپسی مائز آرٹکل ٹھیک ہے ایسی او کیورڈ ڈیسرچ ہائی اینٹ ایسی او کیورڈ ڈیسرچ ٹھیک ہے ہم نے اس کو بولڈ بھی کر دیا اب نیکس اس کی کیا لائن ہے نیکس وہ کہتا ہے with my content writing اب یہاں پہ میں لکھوں گا with my expertise یا with my expertise لکھنے article writing لکھنے لیکن زیادہ ایک ورڈ کو بار بار یوں سے ہی کرنا ہوتا تو میں یہاں پہ میں لکھوں with my expertise with my expertise you will get more traffic you will get engaging you will get more engagement you will get more engagement and traffic from google to your website اب یہاں پہ plus کی جگہ میں لکھتا ہوں bonus i will also help you say head of competition by regularly updating you with the letters google algorithm deploying the letter technique ٹھیک ہے کہ یہ لائن ہے چیز سترا لکھنے competition by regularly updating اس کو اب violet کر دو ہم نے یہ لکھ لیا اب یہ لکھنے کے بعد نیچے آ رہے ہیں تو نیچے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں what you will get why hire me آپ یہ اب یہاں پہ لکھتے ہیں what you will get اب یہاں پہ لکھتے ہیں what you will get what you will get ٹھیک ہے what you will get میں اس کو میں bold بھی کرتا ہوں اور highlight بھی کرتا ہوں اب اس کے نیچے ہم نے points لکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا چیزیں provide کریں گے اب یہاں پہ لکھتے ہیں short and easy to read paragraph to offer keyword placement ہوگی that sounds natural اب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ہے کہ easy to read content ہوگا easy to read and understand understandable content ٹھیک ہے سیکنڈ کے ہے brief paragraph ٹھیک ہے good brief 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 paragraph ہوگے اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو جی proper 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 use of keywords ہوگا proper use of keywords organically organically ٹھیک ہے ہم organically keywords جو ہے وہ ہم use کریں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو جی 100% optimal ہوگا اس پانیش tags جون ہوئے ہوں گے یہ بھی میں آپ کو کرواؤں گا اس کے بعد ہے جی اسی optimal ہوگا اب یہاں میں لکھتا ہوں جی آئی کیسی content ہوگا آئی content اور کیا ہے جی آئی کیسی content engaging meta tags اس کے بعد ہے جی لکھتا 100% unique content with plagiarism report from different tools سے آپ کو جو ہے report provide کریں کہ یہ proper 100% جو ہے ایک unique content ہے سمجھا گیا جی اب یہ ساری کی ساری چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے سب کو select کر لینا ہے اور اوپر آپ نے bullet points پر کھلک کرنا ہے تو یہ سارے کے سارے points میں convert ہو جائیں سمجھا گی یہ سارے کے سارے points جو ہیں بلو point میں چلے گیا اب bullet ورڈ میں جانے کے بعد نیکس دوسری لائن پر آجاتے ہیں yes tools mean websites آپ یہاں پر ویب سارے دکھنے اچھا اس کے بعد یہاں پر ایک ورڈ آئے گا موٹے ہی کیوں hire کیا جائے اس کو بھول کر لیں highlight کر لیں اور دوسری لائن میں آکے بتائیں جی چھو آئے یوں unlimited visions on time میں اس ساری لائن کو کافی کار رہا ہوں اور یہاں پر کار رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہے unlimited divisions on time delivery ہم ایسے کرتے ہیں on time delivery کو آہ اوٹر لے جاتے ہیں unlimited divisions practical experience ہم پیکٹیکل industry experience industry experience worked with top brands and enterprise clients ٹھیک ہے complimentary SEO consultancy at every order ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھ لیا اس کے بعد نیچے آپ لکھ لیں ایک نوٹ ہمارے کریکٹر بھی ختم ہونے والے ہیں I will not write any illegal content like gambling investing okay 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 wait I will and check I will look okay I will I will یہ چیزیں کرنے کے بعد اب آپ نے جو چیزیں بول کرنی ہیں وہ کر لیں جو چیزیں ہائلائٹ کرنی ہیں ان کو ہائلائٹ کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیو کر لینا اگر نیچے آئے ٹھیک ہے نیچے آئے تو یہاں پہ آپ کی پاس اوپشن آتا ہے ایف ایکیوز کا کون سا اوپشن آتا ہے ایف ایکیوز میں آپ نے ایف ایکیوز کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کلائنٹ کنسیدر کر کے اس کے آنسر کرنے ہوتے ہیں کنسیدر کر کے آپ نے اس کا آنسر جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے اچھا جی اب ایک کیوں ذرا ان کے دیکھ لیتے ہیں اچھا ابھی میں ایک گیک کو فالو کر دا اچھا اب یہاں پہ دیکھیں اس کے ایک کیوں کیا ہے تو اس میں کیا ہے کہ کیا میں اکسس اپنے کونٹنٹ کی لے سکتا ہوں کہ جب آرڈر کمپیٹ ہو جائے تو یہ ہمارا پیسٹن بن جائے گا اس کو کوپی کیا اور ہم ایک بکیوز کرتے ہیں ایڈا ایکشد ہے ملائے گیت آکسس ono ڈا آرڈر کمپیٹیٹڈ آب یہاں پہ انسطر کہاں جائے گا ہاتھ ہاتھ فالشور once the order is completed you will get the access you will get the access you will get access once and for all no one else can access your content without your permission ایک ہے ایتا ہے ایتا ہے ایتا ہے ایتا ہے ہے وہ ایڈ کر لیا اگر یہاں پہ ایک اور ایساک کیا ہوگا یہاں پہ اس کا کیا ہوگا اگر آپ کیورڈ مجھے دے دو لیکن یہاں پہ میں کہوں گا تو مجھے دے دو لیکن یہاں پہکتے ہنتے ہیں موسیقی 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 اینجا موسیقی موسیقی آپ نے یہ کر لیا آپ نے بیسٹن بھی خود ایڈ کرنے ہے کلائنٹ بھی آپ نے خود بننا ہے اور آپ سے جو ہے بھی آپ نے خود ہی بننا ہے میں یہاں اس کے ٹھیک کرتے ہیں دیفنیٹلی کے اچھا جی یہ کر لیا یہ کرنے کے بعد ایڈ کر لیتے ہیں اچھا اس کے بعد نیکس کے ہاں 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 آپ نے ہاں آپ ہاں 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 کبھائی ہاں instant grammarly and یہاں میں لکھتے ہیں onetext.com i run the content on them before submitting ٹھیک ہے یہ ایڈ کر لے جتنے آپ مرضی ایڈ کر لیں ٹھیک ہے questions آپ اپنی مرضی سے جتنے مرضی آپ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے وہ کہتا جی میرے content رہنگ گوگل فس پیج اس کا آنسر کیا کر رہا ہے کہ i will write slash a new content that is readable and the uniqueness of content made it easy ٹھیک ہے وہ اس میں proper کیونکہ آپ proper کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ yes آپ کا content جو ہے وہ گوگل کی پہلے پیج پہائے گا نہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہم نے تین یہ question add کر لی ہے description ہم نے add کر لی ٹھیک ہے اور یہ save and continue کر دیا اچھا اب دیکھتے کہہ رہا ہے سیو ورڈ اس کا بہت اکسیسیو یوز ہوا ہے سیو کی ورڈ کو آپ نے بہت طفعہ یوز کیا ہوا ہے یہاں پہ میں ایک کو ختم کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں سے ختم کر دیا یہاں سے ختم کر دیا ٹھیک ہے اور کہاں کہاں ہوا ہے سیو یہاں ہے آج آپ سیو کر دیکھتے ہے کبھی بھی آرہ ہے آج 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 کی جگہ اگر آپ کی جگہ سرچ انجر اپٹی مائزیشن بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کو کوئی ارر آ رہ دو اگر ہیں اس میں نہیں ہے اس میں بھی ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اگر اس کو کو پڑی کرتا ہم ساری کی ساری ڈس کر کو کو ایک دفعہ دیفنش کرتا ہوں اچھا جی اس کو ہم نے بول کرنا تھا اس کو ہم نے بول کرنا تھا اس کو بول تو آپ نے اس طرح ہائی لائٹ جو ہے وہ لازمی کرنا چیز ہوگا ڈھیک ہے تو آپ کا کونٹنٹ پر ورک روپ صورت لگے گا اچھا جی بولوس کیا ہے جوگل 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 یہ کر لیا ڈھیک ہے سیوگل کرتے ہیں اب ہو جائے گا ٹھیک ہوگا اچھا یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر نیچے آگے ایک سکیوز ایڈ کرنے میں ایڈ نہیں کرنا ٹائم نہیں ہمارے پاس کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ خود ایڈ کر لیجئے گا اب یہاں پر نیکس آتی ہے ریکوائرمنٹ کہ جب آپ کو کوئی کلائنٹ آرڈر کریں تو کیا آپ کوئی چیز ریکوائیڈ کرنا چاہتے ہیں کلائنٹ سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم ایڈ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم ایڈ پوچھن کریں گے اور یہاں پر ہم لکھیں گے شکر بہارانیótر lassen پوچھن pregnantなく کیا گیا ہے ری کانت م کے اس دور ایڈ можете تاک کری ہے کیا گیا ہے آپ کی نیچے آپ اپنی نام رکھ لیں اپنی اس کا آئی ڈی کا جو بھی آپ ایک نام رکھنے جاتے ہیں میں جاب رکھتا ہوں ڈی کا ایک ہے ڈی کا ایک ہے ڈی کا ایک ہے اب یہ لکھنے کے بعد ایڈ کرتے ہیں یہ ایڈ ہو گیا اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہمیں آرڈر کرے گا جب بھی کلائنٹ جو ہے وہ ہمیں آرڈر پریس کیا کرے گا تو اس کو یہ میسیج چلا جائے کرے گا اس کو یہ میسیج چلا جائے کرے گا اور اس میسیج کو دیکھ کے وہ ہمیں پروائیڈ کر دیا کرے گا کہ ہم نے کون سی ڈیٹیل جو ہے وہ پروائیڈ کر دیا ہے ڈیٹیل جو ہمیں پروائیڈ کر دیا ہے آپ نے کس طرح کی بنانی ہے تو آپ نے جو بنائی ہوئی ہیں وہ مجھے بھیج دو تاکہ میں وہ یہاں پر فبلش کر سکتا ہوں یہاں پر اس کی ڈیٹیلز کی ہے کہ ایک اچھی گیلری ایمج فائبر کہتا ہے کس طرح کی ہونی جائے یہاں پر وہ آپ کو ایک ٹرطوریل بھی دکھا رہا ہے یہ اچھی ہمیں گلری ایک ہے تو یہاں پر آپ نے تین گلری ایمج جیز یہاں پر دیکھا ہے ایمج آپ پرو Ewk emgi آپ نے totally 3ieng啊 upload کرتی ہوتی ہے جو سب سے اچھی ہے جو top آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے لیکھ کے بعد پھر دوسری دوس کریں پھر اس میں تیسری آ mans اور نیچے آپ پہ آپ نے اپنی کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دی ہے تو اگر آپ نے بنائی ہوئی ہے زوہیب تو آپ مجھے گیلزی ایم جیز پروائیڈ کر دو اور اگر نہیں بنائی ہوئی تو پھر آپ نے یہ خود کر لینا ہے جلدی سے بتانے ٹائم نہیں ہے مرحبا زوہیب زوہیب ادھر ہی ہے چلے آئی گیس وہ سو گیا ہے اس کو سویا رہنے دے اب یہاں پہ آپ نے یہ کرنے کے بعد آپ نے سیو اینڈ کانٹینو کرنا ہے میں دیکھتا ہوں میرے پاس کوئی ایمیج پڑی ہوئی ہو تو میں وہ اپلوڈ کر دیتا ہوں بعد میں یہ چینج کرتا رہے گا نہیں ہے یہ ہم نے ایک برائیٹی نہیں ہے ہم نے اپلوڈ کرنا ہے چلے ہم یہ والی ایمیج جو ہے وہ میں آپ کو کھڑ کر دیتا ہوں جی جی میں ابھی آپ کو کروا دیتا ہوں آپ ذرا سوئے رہے ہیں میں ابھی اپلوڈ کرواتا ہوں اچھا جی اس ہم ایمیج کو ہم نے اپن کیا اور یہ ایمیج اپلوڈ ہو رہی ہے اب ایمیج اپلوڈ ہونے کے بعد فائیور جو ہے نا وہ آپ سے ایک ٹیسٹ لیتا ہے یہ سب لوگ ذرا غور سے سن لیں فائیور جو ہے وہ آپ سے ایک سکل کی ویریفکیشن کے لیے جیسے یہ ایمیج اپلوڈ ہوگی ہے نا ایمیج کے بعد اگر آپ نے ویڈیو بنایا ہے تو وہ ویڈیو آفٹ کی جہاں پر اپلوڈ ہوگی ہے ٹھیک ہے اب یہ کرنے کے بعد سیو ویڈیو کریں سیو ویڈیو کرنے کے بعد فائیور جو ہے نا ایک سکل کا ٹیسٹ لیتا ہے یہاں پہ یہاں پہ نیچے میں آپ نے کہہ دینا ہے نو آپ ایمیج کے پرسن نہیں ہے اور اس کو سیو کر دینا ہے یہ بسکلی ٹیکس کی انفرمیشن ہوتی ہے تو آپ نے یہاں پہ دیفائن کر دینا ہے کہ آپ ایمیج کے سیٹیزن نہیں ہیں تو آپ نے نو کر دینا ہے یہاں پہ ہے انگلیش گرائمبر ٹیکسٹ فائیور کی طرف سے آپ کا ٹیسٹ ہوگا جس میں انگلیش گرائمبر کے چیزیں مینشنڈ ہوگی کہ آپ نے وہ دینا ہے اب آپ نے ٹیک ٹیسٹ پہ جب کلک کرو گئے تو آگے آپ کے پاس آئی گا میں آپ کو کرتے رکھاتا ہوں ٹیک ٹیسٹ اور یہاں پہ یہ ٹیسٹ کا سنیبس دیکھ لیں ٹیک ہے ٹیسٹ کا سنیبس دیکھ لیں اب اس کے ریلیٹڈ آپ کا ٹیسٹ ہوگا اب یہ ٹیسٹ آپ سب لوگوں نے لازمی دینا ہے اور ٹیسٹ میں جب آپ نے ٹیسٹ سٹارٹ کرنا ہے آپ نے کسی اور سکرین پہ نہیں ہونا کسی اور ٹیپ پہ نہیں جانا کہ آپ کا دل کرے گا گوگل پہ جا کے ہم سرچ کر لیں نہیں اگر آپ کسی اور سکرین پہ چلے گئے تو آپ کا ٹیسٹ فیل ہو جائے گا اور پھر نائنٹی ڈیز بعد آپ کو دوبارہ وہ ری ٹرائی کرنے کی سمجھ آگئی ہے یا نہیں آئی ایک نفعہ جب آپ ٹیسٹ کرو گے تو آپ نے میک شور کرنا ہے سارے ایم سی کیوں دوں گے کوئی اور لکھنے والے کوئی پیسٹ نہیں ہے سارے ایم سی کیوں دوں گے اور اس ٹیسٹ کو آپ نے کسی اور سکرین پہ نہیں جانا ٹھیک ہے جنہوں نے دے دیا ہے ویلنگ گوڑ جنہوں نے نہیں دیا اس طرح دینا ہے اچھا ٹیسٹ کا آپ نے آنسر کنان سے لینے ہے اس کے لیے میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ میں نے لاسٹ کلاس میں ٹیورنٹس کو دے گئی تھے اس کے آنسر ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں اگر مجھے وہ فائل مل جائے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں وہ فائل سکرین خائب ہوگی ہے سکرین خائب بنی ہے اور کیا نام تھا یادستہ سکرین سٹاک نہیں ہے میں نے واتس اپ آن کیا ہوئے اپنا اور میں وہ نہیں یس برینلی ہے برینلی ڈاٹ کام پہ آپ کے سارے کے سارے کوئیسٹن کے آنسر آپ کو مل جاتے ہیں برینلی ڈاٹ کام اگزیکٹلی ایک اور فائل بھی ہے میں وہ بھی یہاں پہ اپلوڈ کر رہا ہوں اور آپ نے وہ فائل بھی ڈاونلوڈ کر لینی ہے اس پہ بھی آپ کو آنسر سارے پیسٹن کے آنسرنس جو ہے وہ مل جائے گی فائل نہیں ڈاونلوڈ ہو رہی ہے چلیں آپ نے برینلی ڈاٹ کام سے جو ہے نا اس کو ڈانلوڈ کر لینا ہے آپ نے سارے آنسرنس لے لینا ہے برینلی ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہاں وہاں پہ جائیں گے تو آپ نے سارے آنسرنس مل جائیں گے اور آپ نے میکشور کرنا ہے کہ اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین سے باہر نہیں جانا اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین سے باہر جاؤگے تو آپ کا ٹیف جو ہے وہ فیل ہو جائے گا اور پھر نائنٹی ڈیز بھال آپ نے ٹیف دینا ہوگا اور اگر آپ پھر فیل ہو گیا تو پھر آپ کا لی حفظ ہے پھر آپ کی گیگ نہیں ملتا ہے اب وہ اسد خود ہے آپ کی اپنی قسمت ہے لائٹ جاتی ہے نہیں جاتی ہے اس میں میرا تو کوئی نہیں ہاتھ نہیں نہ ہوگا اچھا آپ کی گیگ اگر آپ اوپر دیکھیں اوپر آپ کی باہر جاناتا ہے سیو اینڈ پریویو پریویو کا اگر ہم دیکھیں تو یہ گیگ جو ہے وہ اس طرح کی نظر آئے گی ہم اس کو اگر سیو اینڈ پریویو کر کے دیکھیں ٹھیک ہے سیو اینڈ پریویو نہیں ہونا ہم چلتے ہیں گیگز پہ پروفائل پہ جلتے ہیں اس طرح کی یہ گیگ بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ گیگ ہے آپ کی گیگ کا ٹائٹل کیا ہے یہ اس کا وہ ہے گیلری ایمیج ہے اور یہ آپ کی ڈسکریپشن کسی خوبصورت ہے ڈسکریپشن جو ہے وہ کسی خوبصورت اور پروپرلی آلائنڈ ہے پروپرلی چیزیں بولڈ ہے اور اسی طرح نیچے اس کی ساری چیزیں آگئی یہ پیکٹیز ہے آپ کے سٹارٹل پلائر مین کورس اور یہ ساری چیزیں اور یہ اس کے رینیٹری ٹیٹس آگئی ہیں کسی طرح کوئیسٹنز ہوتے ہیں 40 کوئیسٹنز آپ کے 40 ایم سی گیوز ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ٹوٹل آئی گیس 40 ہی منٹس ہوتے ہیں ٹیس کے یہاں پہ لکھاؤں گا 40 منٹس ہوتے ہیں آپ کے وہ ایم سی گوز کرنے کے اچھا اب لیتے ہیں آپ کے پیسٹن سیشن اب آپ نے ون بے ون کومنٹس میں پیسٹن بتا دینے ہیں کہ کس کس کو سمجھ آگی ہے گی کریئٹ کرنے کی اور کس کس کو سمجھ نہیں آئی اب آپ لوگ کا ٹاسک کیا ہے آپ لوگ کا ٹاسک کیا ہے کہ اس ویک پہ کل جو میں رات والے دن آپ نے مجھے تین گی جو ہیں تین ڈیفرنٹ گی آپ لوگوں نے اپلوڈ کر کے پبلش آپ نے ٹیسٹ ایک کی دفعہ دینا ہے جب آپ ایک نمہ ٹیسٹ دے دو ہوگی نا زبانہ ٹیسٹ نہیں ہوگا صحیح ہوگیا تو آپ نے تین ڈیفرنٹ گی اپلوڈ کر کے ان کا ٹائٹل بھی ڈیفرنٹ ہوگا ڈیفرنٹ ہوگی گی اگر آپ ویڈیو لگاؤ گے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوگی سب کوئی ڈیفرنٹ ہوگا تو آپ نے تین ڈیفرنٹ گی جو ہیں وہ آرٹیکل رائی رائی اس پہ بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں جو میرے آت والے دن یہ آپ کی آسائنمنٹ ہے جو میرے آت والے دن میں اب آپ لوگ کے questions لے لیتے ہیں کیا questions ہیں آپ سکھائی ہے ایسی بنا لیے